ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس زندگی کا اللہ کی قسم کچھ سے فرمایا اپنے بھائی کو کیوں بھوک رہا دوں جب ملے وہاں سے اوپر سے کچھ من توازع للہ رفع اللہ ومن تکبر غدع یہاں تکڑم بازی کی یہاں تکبر دکھائے بلکل مٹی ہو جاؤ جب فائدہ ہے اللہ مجھے بھی تمہیں بھی کر دے اصل تو عمل ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نادی جتنے نوجوان بیٹھے ماں باپ کی جدوں کا تلہ بن جاؤ کہ بھائی ماشاءاللہ کہاں یہاں تھا تو کہاں تھا کہاں تو تو اس پدر بلٹا وہاں تھا کہاں تھی نہیں سر پہ ترے کیسے خطرناک اگریزی داری تیری موڑی بھی اگر اگریزی لباس یہ سب چیزوں کو حضور نے منا فرمایا تبلیق کا فائدہ میری جسم پہ میری جان پہ کب ہوگا میری زبان پہ کب ہوگا میرے کان پہ کب ہوگا میرے ہاتھ میں کب ہوگا کہ ہم تو چار مہینے بھی لگا چکے ہم تو سال بھی لگا چکے حال کیا ہے ایسا تعلق ہو جا اللہ سے کہ ہم نے ایسی ایسی بات میں سننگی بذرگ ہوگی کہ حیران نہیں جاؤ مجھے اللہ دتا مرکز میں رہے تھے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزوں کے خلیفہ تھے کیا تعلق ہے رات کو اٹھ کے رونے والا آدمی مرکز میں مجھے یاد ہے جب ازام دیا کرنے تھے اللہ کی قسم میں ایسا اللہ کہتا ہے کہ پوری مسجد رو رہی اللہ کے خوف سے ایسی ازام کی یاد ہے میں اللہ تمام آسو گہ رہے تھے کس کا نام لے رہا تو اللہ دتا اس ذات پاک کا یہ عظمت دل میں آنی شاہی خالی بات سننا نہیں دل میں بٹھانا ہے پھر عمل کرنا ہے صحابہ نے خالی سننا نہیں کہ بہت عظمت سے بیٹھ کے سن لیا نیو فرمایا اگر کسی نے عظمت سے بیٹھ کر دھیان سے سن لیا تو اس کو عمل کی توفیق ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حضرت پاک نبی کے ممبر سے سمجھا رہے بیٹھے ہوئے ادھر پردے میں آرٹمیٹی تو ہر لائن کا ہر طبق کا آدمی ماں موجود ہے اور ہر لائن کا دین پہنچانا ہے ہر لائن کی تعلیت کرنی ہے تو دیکھا وہ در دودھ کا کام کرنے والے بھی بیٹھیں اوہ دودھ کے کام کرنے والوں ساتھیوں پانی نہ ملانا دودھ میں بلکل اجازت نہیں ایک نوجوان بچھی بیٹھ کے بیچھے بھار سے سن رہی شاہ امیر اور مومینین نے فرمایا دودھ میں پانی نہیں ملانا اور وہ کہاں دودھ کا کام ہوگی تو فائدہ کیا ہے یہ جب فائدہ ہے عمل پورے مدینے پاک اتنا ساتھ ہو تھا مدینہ شریف پورے مدینے پاک کے چکر لگاوئے تھے دس برس تک سوئی نہیں رات میں پورے مدینہ ایسے ایسے واقعات اس وقت کے رات کے اللہ ہو تو ایک گھر مانگ دھر سے گزر رہے خود اپنا حال کیا ہے ایک گھر سے آواز آئی اتنی خوف اور اتنا خشیہ اتنا خوف اللہ کی ذات کا صرف ایک حرف کیا ایک جو ہے آیت شریفہ کیا ٹکڑے کی آواز آئی تجھے مجھے اور تمہیں ترجمہ معلوم نہیں اس لئے جو چاہے سناو جب تک تم ادھر لگنے کی بھی ترجمہ کسی عالم سے بیٹھ کے سننے کی بھی اللہ صرف اتنی آواز آئی وَإِذَا الصُّحُفُنُ شِرَتْ مجھے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں سکتا فوراں دیوار سے لگ جائے کھڑے ہوگا کپ کپ ہی لگ گئی ہمیں پتا بھی نہیں وَإِذَ الصُّحُفُنُ شِرَتْ ساتھ پھنچال دفعہ سناو پتا چلے گا ایک دفعہ سنگے اور یوں آہستہ آہستہ بیٹھتے چلے گئے صحابہ اٹھا کے گھر لے گئے اللہ کی قسم ایک مہینے تک بیمار پھوڑے رہے تو کیا ہوا وَإِذَ الصُّحَفُنُ شِرَتْ جو آگے سے جو فرمایا وَإِذَ الصُّحَفُنُ شِرَتْ جب نام آئے عمال قیامت میں کھولا جائے گا عمر کیسا ہوگا تیرے نام آئے عمر حالانکہ جو فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيًّا لَكَانَ عُمر میرے بعد اگر اللہ تعالی ہم نبی بناتے تو عمر کو بناتے اور صاف نبوت میں سے نوازہ ہے اللہ پاک نے عمر کو جتنا بڑا انہام ملے ہمار رضی اللہ تعالی اِذَ الصُّحَفُنُ شِرَتْ بَعْدِ نَبِيًّا کیا چلا آرمان دین سے لیفٹ ہو تو ایک روٹین سا ہو گیا مہاں بھی گئے مہاں بھی گئے مہاں اس نے بات کی مہاں یوں ہوا وہ فلانہ بہت اچھی بات کرے یہ کچھ نہیں اس میں تو زبردست نقصان ہے صحابہ ایک ایک چیز میں نظر رکھتے تھے جیسی درباد سے کیسے بارگاہ سے اللہ کو اکبر ان کی ثربیت ہوئی ایک گاؤں میں ایک صحابی چلے گئے مہاں اور کوئی صحابی ان کے علاوہ ہے ہی نہیں کہ حضرت جی آپ نماز پڑھا دیں کیونکہ یہاں امام صحابی ہیں کہ جی امام تو ہے مگر آپ تو حضور کے صحابی ہیں اچھا نماز پڑھا دیں اور نماز پڑھاتے ہی اس طرح کھڑے ہو گئے فوراں سلام پہتے دعا کے بعد یہ زندگی کی آخری نماز تھی آج کبھی آج کے بعد کبھی نماز نہیں پڑھانے کا چنساتی رقیق القلب نرم دلوالے رونے لگے نبی پاہ نبی کہے صحابی ہمارے سے ناراض نہ ہوئی ہے ہمارے بعد تو ویسے کچھ نہیں ہے ہمیں نہیں تمہارا کچھ نہیں ہے اس کے اندر نفس نے اتنا زبردست حملہ کیا نفس نے کیا تم کتنا بڑا آدمی سب تمہارے سے نماز کو پہلے اور یہ تو میرے لئے حالات کرنے والی سوی ہے یہ ساری چیزیں یہ سمجھ دے دین کی اللہ تعالی جب اس راستے پہ ترثیب سے چلا جائے سارے اچھے ہیں ہمارے سے ہم سب سے برے ہیں میرے سے زیادہ برا کوئی ہے یہ اندر ہو جائے اللہ سے لو لگانی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے راستے میں چلے جا رہے ہیں ایسی ایسی اس کی باتیں ہیں اللہ اکبر بہت بڑے عالم تھے حضار حدیث آتی لکھو پورا قرآن کریم جو ہے سات قرآنوں میں پڑھتے تھے اس کا ترجمہ مطلب اور جو ہے یہ آیت کسی موقع پر نازل ہوئی اس کو بھی بتاتے تھے ایک آسا ہاتھ میں اور اتنے بڑے عالم حضار شاگرد اور حضار مرید حضار کیونکہ ٹو ویلر، ٹھری ویلر، فور ویلر کچھ تھا نہیں تشریف لے جا رہے ایک گاؤں سے گزرنے لگے وہاں دیکھا ایک آدمی سورج کو پوجھ رہا ایک آدمی آپ کو پوجھ رہا مجوسی کہیں آپ کو پوجھنے والے کو مجوسی جو فرما گے نیچے گنلی گردن آواز آئی ہو گئی یہ کیا حرکت کی شکر کیوں نہیں ادا کیا کہ مجھے بچایا آپ نے اس سے میرے پا الفاظ نہیں ہے یہ گھین کیوں کی اب اس کی سزا دی جاؤے گی کتنی دیر لگی اب کتنے دن سزا رہی شیخ زکریہ نے لکھایا کچھ سے کتنی دن سزا ملی اگلے گاؤں میں جو پہنچے چمارو بانا سامنے کوا دو بچی ہیں آپ کر رہی پانی بھر رہی دل آگیا ہے بچی تا فرمایا تھا سزا دی جاؤ اتنے سارے علماء بڑے بڑے مانکار بھی علماء بھی حفاظ بھی رکھ در سواری نچے سب تاپ رہے کھڑے بھی کیا بات ہے بھن تو ہو گئے ایک مراقبہ مراقبہ بہت دور جانا مجلی منزل بہت دور ہے حضرت ارشاد ہو تو چلے بہت لمبا صبح رہے بھی خاموش دو تین مرتبہ کو اچھا ہوا کیا فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ میں تو ایک انتہان میں مقتلع کروں گا کیا ہوا ہم در معلوم تو کہ جو دو بچیاں کھڑی دیں ان میں سے ایک سے شادی کریں کئی شہید ہو گئے اللہ معاف کر دے ہمیں کئی شہید ہو بڑے سمجھا رہے ہیں پچاس فرما میں پچاس سو فرما میں سو بچیاں کھڑی کرنے میں جو ان سے پسند ہو چار کی اجازت ہے کہنا اسی سے اس وقت کیا ناراضگی کا سبب ہو جا کیا پکڑ ہو جا سب سے پہلے اللہ سے اپنا پالوں استوار کرو سیدھا بالکل اور مزموک ابھی تو شیطان ہمیں پھرکی بنا رہا جو چاہے زبان سے کہلوائے دیں جو چاہے کروالے جو چاہے مہا جی اور جی چاہی میں چل لیں ہمارا دین جی چاہی کا ہے یہاں جی چاہاں یہاں آگئے بارد ب rolling جس squared سکتاہ لیں